شوکت صاحب کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو بیوی نے شوہر سے کہا بچے کو دینی علوم پڑھاتے ہیں میرا شوک ہے بچہ حافظ عالم بنے شوہر نے بیوی سے کہا حافظ عالم بنا کر اسے بھوکا مارنا ہے میں اسے بڑا افسر بناوں گا تاکہ دنیا کا کامیاب انسان بن سکے دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو بیوی نے پھر کہا اس کو تو میرے شوک پر حافظ بنا لو لیکن اس بار بھی بیوی کی نام آنی گئی تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو بیوی نے بہت مندر سمجھت کی کہ دونوں بچے آپ کی مرضی کے مطابق دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس بیٹے کو میری مرضی پر حافظ بننے دو شوکت صاحب نے بیوی کے کہنے پر آخر کار چھوٹے بیٹے کو مدرسے میں داخل کروا دیا آخر وقت کا پییاں گھومتا رہا بڑے دونوں بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد عالی سرکاری عوضو پر فائز ہو گئے چھوٹا بیٹا حافظ کاری عالم بن گیا ایک دن شوکت صاحب نے فقریہ انداز میں بیوی سے کہا بڑے دونوں بچے عالی سرکاری عوضو پر فائز ہیں اچھا کما رہے ہیں چھوٹا مول بھی بن گیا ہے وہ جہاں بھی جائے گا اس کے پورے مہینے کی تنخواہ بڑے بچوں کی ہفتے کی تنخواہ کے برابر ہوگی تم نے اپنی مرضی کروا کر بڑی غلطی کی ہے اس کا مستقبل تاریخ کر دیا بیوی نے شوہر سے کہا کل تینوں بچوں کا امتحان لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا بچہ کامیاب ہوتا ہے اور کون سا ناکام دوسرے دن شام کو بچوں کے گھر آنے کا وقت ہوا تو ماں نے سر کے بعد بکھیر لیے تو بٹا پھاڑا اور چار پائی پر بیٹھ گئی باپ اندر کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا پہلے بڑا بیٹا گھر آیا ماں کو جڑی ہو حالت میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا ماں یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تو ماں نے کہا تمہارے باپ نے مجھے مارا پیٹا ہے بیٹے نے باپ کو برا بلا کہا اور تھکاوات کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا دوسرا بیٹا آیا اس نے بھی ماں کو بری حالت میں دیکھ کر وجہ پوچھی تو ماں نے شہر کو بدوائیں کی اور بتایا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے دوسرا بیٹا جو طبیعت کا ٹھیکہ تھا کہا گھر آنے دو بڑے کو پتا لگاتا ہوں باپ سب کو سنتا اور دیکھتا رہا اور خون کے آنسو روتا رہا اسی حسنہ میں چھوٹا بیٹا گھر آیا بیٹے نے ماں کو اس حالت میں دیکھا دیکھ دکھ کا جھڑکا لگا اور بھاگ کر ماں کے پاس آ کر قدموں میں بیٹھ گیا ماں نے وہی جھوٹی گڑی ہوئی کہانی سنائی تو بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر سمجھایا امی جان ابو آپ کے سب کچھ ہیں باپ سے بھی زیادہ حقوق شوہر کے ہیں اگر ابو نے آپ کو کچھ کہا دیا تو کیا ہو گیا آپ نے ابو کو کچھ کہا ہوگا تب ہی تو یہ نووت پیش آئی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوا امی جان دگ مت کریں ابو آپ کے سرطاج ہیں سب کچھ ہیں حوصلہ کرو امی جان صبر کرو اور ماف کر دو باپ سب کچھ سن رہا تھا پرداشت نہ ہوا تو بھاگ کر آیا اور اپنے اسی بیٹے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا شوکت صاحب کو اب احساس ہوا کہ بیوی کا فیصلہ ٹھیک تھا ماں باپ کے آداب انگلیشی کتابوں میں نہیں سکھائے جاتے ماں باپ کے حقوق سے آشنا تو قرآن و حدیث کرواتا ہے ماں باپ سے کیسے پیش آنا ہے یہ قرآن و حدیث بتاتا ہے اور اسیوں کی حقوق سے لے کر ماں باپ اور بہن بھائیوں کی حقوق تک یہ سب آپ کو قرآن و حدیث سکھاتا ہے دینِ اسلام پڑھیں سمجھیں اور عمل کریں دنیا و آخرت دونوں آسان ہو جائیں گی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے نہیں موضا